اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف کامل ولی اللہ حضرت عبدالوہاب قادری رحمت اللہ علیہ جن کو پیر مانکی بھی کہا جاتا ہے ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ حضرت عبدالغفور اخون سوات کے خلفہ میں سے تھے آپ نے اپنے دور میں سلسلہ قادریہ کو غیر معمولی فروغ بخشا انہوں نے رشد و حضائت کی شمع ایسے زمانے میں روشن کی جبکہ مسلمانوں کی حالت نازک دور سے گزر رہی تھی معاشرے پر انہتاتی کا رنگ چھایا تھا اور غلط طور طریقے پھیل رہے تھے اس تنظل و انہتات کے دور میں پیر صاحب مانکی شریف نے دین اسلام کی آیا اور بقا کے لیے قابل قدر کوششیں کی حضرت عبدالوہاب صاحب کے اباؤجداد موضہ اکوڑا خٹک تحصیل نشائرہ زلہ پشاور کے رہنے والے تھے لیکن جب سکھا شاہی حکومت شروع ہوئی اور مسلمان ان کے مظالم کی چکی میں پیسنے لگے تو بہت سے لوگ ان کے مظالم سے تنگ آ کر وطن سے بے وطن ہوئے تو اسی زمانے میں حضرت پیر عبدالوہاب کے والد مولانا زیاد دین اپنا وطن چھوڑ کر بداشی تشریف لائے یہ گاؤن شہرہ چھامنی سٹیشن کے اقم میں واقع ہے اس موضہ کو انہوں نے پناہ وطن بنایا اور اسی موضہ کی ایک مسجد میں وہ امام مقرر ہوئے ان کے اورات بھی ان کے ساتھ تھی ان کے تین صاحب زادے تھے جن میں سے ایک حضرت عبدالوہاب ہیں جنہوں نے آئندہ چل کر پیر مانکی شریف کے نام سے شورت حاصل کی مولانا زیاد دین نے سکھا شہی حکومت کے آخری ایام میں وفات پائی اور ڈیرہ کٹی خیل کے قبرستان میں مدفون ہوئے ان کی وفات کے بعد حضرت عبدالوہاب اپنے بھائیوں کے ساتھ کٹی خیل چلے آئے اور اس موضہ میں مقیم ہو گئے آپ کے زمانہ میں حضرت عبدالغفور المروف سید بابا سوات کے روحانیت کا بڑا شہرہ تھا آپ علم و باطنیت کے تکمیل کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے آخر سلسلہ قادریہ میں ان کے دست حق پرست پر بیعت کی آپ کو اپنے مرشد سے بے پناہ محبت تھی اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کی ہدایت کے مطابق آپ نے یاد الہی میں بہت کسرت کی بے حد ریاضت اور عبادت کے بعد جب آپ علم و عرفان میں ہر طرح سے کامل ہو گئے تو آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرما کر تبلیغ دین کی تلقین فرمائے خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ ہر خاصوں عام میں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کرنے لگے مردین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ رہتی تھی آپ اس علاقہ کے گاؤں اور قصبوں میں پہنچ کر تبلیغ اسلام کیا کرتے انہوں نے تبلیغ اور آیائے کلمات الحق کو اپنا مقصد بنا لیا تھا اور بہت جلد ان کی شورت میں اضافہ ہو گیا اور آپ عوام میں مولوی صاحب کٹی خیل کے نام سے مشہور ہو گئے بہت سے لوگوں نے عزراء عقیدت آپ کو بہت سی عراضیات بھی پیش کی حضرت عبدالوہاب نے عوام کو توحید پرستی کا درست دیا اور توحیمات کی بیخ دین اکھارنے کی بہت جدوجہد کی اگرچہ اسراء میں انہیں بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا مگروں نے بغیر کسی مخالفت کی پرواہ کیے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف گوشوں میں حصلا کا کام کیا کہا جاتا ہے کہ عزر شیخ رحم کارکمزار سے تقریبا نصف میل کے فاصلہ پر ایک سفید چٹان تھی لوگ اس کو ریاہی چٹان کہتے تھے عوام میں مشہور تھا کہ جیسے کوئی ریاہی شکایت ہو وہ اپنے بدن کے کسی حصہ کو اس چٹان سے ملے وہ شفاہ پا جائے گا لوگ اس پتھر کے گرد شفاہ پانے کی غرض سے جمع رہتے یہ بات اس اسلامی بنیادی عقیدے کے خلاف تھی کہ شفاہ دینے والا اور بیمار ڈالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں اس بنا پر آپ نے اس پتھر کو ٹڑوایا کاکا خیل قبیلے کے لوگ اس عمل سے آپ کے سخت مخالف ہو گئے مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی لیکن جب مخالفت حد سے بڑی تو حضرت اخوان صاحب نے کاکا خیل کے لوگوں کو سمجھا بوجھا کر صلح صفائق کرا دی حضرت عبدالوحاب کے زندگی کا سب سے اہم پہلو لوگوں کی اسلامی خطوط پر تربیت تھا انہوں نے فاسد انحصر کی اصلاح اور انسانیت کی اخلاقی سطح بلند کرنے کا جو محصر طریقہ اختیار کیا اس سے ان کی شورت اس علاقے میں خوب پھیلی دور دور سے طالبان حق اس چھمائیں معرفت کے گرد پروانہ وار جمع ہونے لگے کٹھی خیال میں پانی کی قلت تھی حضرت شیخ عبدالوحاب نے اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کے بعد مانکی شریف کو اپنی تبلیغ و ارشاد کا مرکز بنایا اور کٹھی خیال سے منتقل ہو کر مانکی شریف میں مقیم ہو گئے آپ کے دوسرے بھائی خوشگی تشریف لے گئے جو دریا کے پار تحصیل نشیرہ کا ایک موضہ ہے مانکی تشریف لانے کے بعد وہ پیر مانکی شریف کے لقب سے مشہور ہوئے اور ہزاروں لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے مانکی شریف تشریف لانے کے بعد آپ کے مریدین مانکی کے شیخ کے لقب سے مشہور ہوئے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق یہ شیخ دہات اور کریوں میں جاتے لوگوں کو عمر بالمعروف کی تاقید کرتے خلاف شریعت امور سے روکتے لوگوں کو داڑی رکھنے پر متوجہ کرتے اور منشیات یہاں تک نسوار اور حکے سے بھی منع کرتے لباس میں سادگی آپ کا شعار تھا گھلو خدر کا بنا ہوا لباس زبتن فرماتے تھے دستار مختصر بانتے تھے اور شان و شکوہ اور تکلف سے آپ کو نفرت تھی حضرت پیل صاحب مانکی شریف انیس شابان سن تیرہ سو بائیس ہجری بمطابق سن انیس سو چار میں وفات پا گئے مانکی شریف میں آپ کا مزار پور انوار زیارتگاہ خاص و عام ہے حسار کے وقت پیل صاحب مانکی شریف کے پانچ صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں تھی صاحبزادوں کے نام یہ ہیں حضرت عبدالحق ثانی حضرت عبدالرزاق اور فاجی گل حضرت عبدالرحمان حضرت عبدالقیوم اور فقیل حضرت عبدالواسے صاحبزادیوں میں ایک صاحبزادی کا کت موزاکٹی خیل میں ان کے پتیجے کے ساتھ ہوا تھا پیر صاحب مانکی شریف کی دو تصانیف احکام المذائب اور اہدایت العبرار مشہور ہیں پیر صاحب مانکی شریف کے بعد آپ کے خلفاء نے سلسلہ قادریا کو خوف روغ دیا آپ کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں حضرت عبدالحق ثانی صاحبزادہ عبدالقیوم میاں صاحب کاکر دکن ملا صاحب یار حسین ملا صاحب مہترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیارہ کیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی دیئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ